اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے عید الازحا کا مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آج ہم آپ کو عید الازحا یعنی بقرائید کا چاند دیکھنے کی دعا بتائیں گے یعنی عید الازحا کا چاند دیکھ کر کونسی دعا پڑھی جاتی ہے کونسی دعا پڑھنا چاہیے اور اس دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے تو جو دعا ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ دعا ہر نیا چاند دیکھ کر پڑھی جاتی ہے عید الفطر کا چاند ہو یعنی عید الازحا کا چاند ہو محرم الحرام کا چاند ہو ہر نیا چاند دیکھ کر آپ کو یہی دعا پڑھنا ہے اس سے پہلے آپ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بلائکن ضرور دبا دیں اور اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو آپ غور سے سنیں صحابی رسول حضرت طلح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھا کرتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلام والاسلام ربی وربک اللہ سننے دارمی میں یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر 1730 اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن اور ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ تعالی ہے پیارے ناظرین یہ دعا احادیث کریمہ کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے عید الازحا کا چاند دیکھ کر آپ یہی دعا پڑھیں پھر ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کریں آپ جب عید الازحا کا چاند دیکھیں اور آپ کو چاند نظر آ جائے تو اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں انشاءاللہ تعالی پورے سال اللہ تعالی کی رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہوتی رہیں گی تو اس ویڈیو کو لائک کریں سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں قربانی سے متعلق ہماری تمام ویڈیوز کا لنگ آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اوپر آئی بٹن میں یا اس ویڈیو کے آن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ